اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائی صحابہ اکرام کو بکری کا دودھ پلایا اور خود بھی انہوں نے پیا اور میمانوں کی بکری کے دودھ سے خاطر تبازوں کی بکری ایک عام جانور ہے جو ہر جگہ بے لبل ہوتا ہے اور بکری ایک سستا جانور ہے جو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں بکری کا دودھ انٹی کینسر ہے بکری کا دودھ خاص روپے جنسی امراض کے لیے یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے بعض بڑے طبیب جو میرے استاذ سہوان ہیں ان سے میں نے سنا ہے بعض ایسے بزرگوں سے سنا ہے جن کی اپنا سو سو سال عمر ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ بعض کتابوں میں پڑھا ہے ایک بزرگ جو تھے جن کی عمر کو ڈیڑھ سو برس تھی تو اس کے دانت اور بال 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 بالکل سیاہ تھے اور دانت بالکل سیاہت مند تھے اور اس نے اینگنی لگائی ہوئی تھی اور چیرہ جو تھا وہ لال ٹموٹر کی طرح تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ڈیڑھ سو برس عمر ہے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں ان صاحب نے بتایا کہ میں جو ہے پچھلے ڈیڑھ سو برس سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نہ تو میں نے کوئی اناج استعمال گیا ہے نہ میں نے کوئی سالن استعمال گیا ہے نہ میں نے بریلل مرگی استعمال گی ہے میں نے صرف بکری کا دودھ پیا ہے اور اوپر سے میں شہد پی لیتا تو یہ ہے میری جوان ہونے کی سید مند رہنے کی خوراک جو میں نے استعمال گی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور بہت سارے اعتباہ سے میں نے سنا حکمات سے میں نے سنا کہ جو ہے بکری کا دودھ جو ہے یہ جوانی کو برقرار رکھتا ہے کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو خواتین تھیں جو بادشاہوں کی بیگمات تھیں وہ بکری کے دودھ سے سرد ہوتیں اور بکری کے دودھ سے نہاتی تھی تو اس بزرگ سے یہ ثابت ہوا اور میں نے جو بکس میں پڑھا اور اس میں دلیل بھی موجود ہے بکری کا دودھ جو ہے وہ بے شمار امراض کے لیے شفاہ بھی ہے اور سید مند رہنے کے لیے بھی اچھے بالوں کو بڑھانے کے لیے بکری کا دودھ اور ساتھ میں آپ کوار گندل لے لیجئے کوار بوٹی کا گودہ آدھا پاؤ بکری کا دودھ ہو آدھا پاؤ ہی اپنا کوار گندل ہو تو دونوں کو آپ مکس کر لیجئے پیس بنا لیجئے اور آپ سر میں لگائیے اس سے آپ کے بال بڑھیں گے آپ کی جلدی جو اپنا سکن ہے جو جلدی امراض ہیں چہرے کے جو مسائل ہیں آج کل لوگ سن بلاگ لگاتے ہیں تو سن بلاگ سے کئی درجہ یہ بہتر ہے بکری کا دودھ آپ آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی ہیں اکثر لوگ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں بکری کا دودھ پلاتے ہیں کیونکہ یہ پتلہ دودھ ہوتا ہے جلدی حضم ہونے والا دودھ ہوتا ہے تو بکری کا دودھ جو ہے اسی طرح آپ امراض میدہ کے لیے استعمال کر آ سکتے ہیں وہ سیر کے امراض کے لیے استعمال کر آ سکتے ہیں اور جنسی پاور کے لیے بکری کا دودھ اور چھوارے استعمال کیجئے اکیلا بکری کا دودھ استعمال کریں یا اگر شہد مل جائے تو سونے پہ سواگا ہے شہد کے ساتھ بکری کا دودھ استعمال کریں بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی صحت مند رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی طرح جو ہے جوڑوں کے درد کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں فالج اور لکوا کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کینسر کے مریض بھی چاہیں تو اس کو استعمال کر لیں کیونکہ انٹی ایکسیڈنٹ ہے انٹی کینسر ہے بکری کے دودھ استعمال کیجئے اور صحت مند رہیے اور آپ طرح طرح کی امراض سے بچیں اور آج سے بکری کا دودھ استعمال کریں بہت ہی مفید ہے ہمارا چینل جو ہے آمیر اوبھایا کے نام سے ہے فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ آمیر رضاق اوبھایا کے نام سے ہے اور میرا ایک رسالہ بھی آ رہا ہے طبع نبی اور یونانی طریقہ علاج وہ آپ رسالہ پڑھیں اور میرے چینل کو سر اپسکرائب کیجئے اور میری روزانہ جو ہے بے شمار اسٹم سیکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو موجود ہیں جو مرض آپ کے ذہن میں آتا ہے جس جڑی بوٹی کا آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ جڑی بوٹی انشاءاللہ جو ہے نا میں نے اس حوالے سے آپ کو اگاہ بھی کیا ہوگا جس میں ویڈیو کی شکل میں وہ میسج موجود ہے بہت شکریہ